اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ عمید ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو فینڈ سب سے پہلے آپ سب کو ہیپی نیوئیئر میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ان سے دعا ہے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے میرے لیے آپ سب کے لیے پوری کل کائنات کے لیے سمام مسلمانوں کے لیے سب انسانوں کے لیے اللہ تع سائر و برکت اور اچھائی اور محبت کا پیغام لائے ہو اور تندرستی اور صحت کا پیغام لائے ہو اللہ تعالیٰ سب کو یہ سال مبارک کرے آپ سب کو میری یوٹیو فیملی کو سب کو میری طرف سے بہت 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 نیا سال مبارک اور بہت بہت ساری خوشیوں کی دعائیں آپ سب کے لیے لیے آج کا ولوگ ہے ڈیلی روٹین کے بارے میں تو چلیے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں آج والے ولوگ میں تو آپ ولوگ میں اینڈ تک بن پورا ولوگ دیکھئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہت مزے آئے گا اور آپ سب دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال بہت سارا تو چلیے فرینڈز صبح صبح سے ہم سب سے پہلے اکتدا کرتے ہیں ناشتے کے ساتھ میرے بچوں کی پوپو آئی ہوئی ہیں تو ہم لوگوں کو ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراتھے ناشتہ بہت مزے دار بہت پسند ہے اس لیے میں نے آج ان سے فرمائش کی ہے باقی بچوں نے تو اپنی مرضی سے پراتھے بن کوئی سالن کے ساتھ کھائے گا کونڈے کے ساتھ میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے سادے پراتھے کے ساتھ ایک میٹھا پراتھا بھی بنا کر کھلائیں تو یہ وہ میرے میٹھے پراتھے کی تیاری کر رہی ہیں اچھا سسرال بھی ایک نعمت ہوتا ہے اور میرا سسرال تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے سارے سسرال والے میری نندیں خاص طور پر خاص طور پر یہ بڑی بھو پوئنگ کی وہ ایسے ہی ہیں جیسے میرے کسی میرے ماں باپ یا میری کسی نیکی کا صلح ہے اللہ اللہ نے ہم مجھے میری زندگی میں یہ آئے میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں تو یہ جی ہماری ہو گئی ہے میٹھے روٹی کی تیاری تو آپ کو ساری دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کیسی بنایا تو لین جی جناب میٹھا پراتھا میرا بن گیا اوپر طوے پر ڈال گیا ہے اور دیکھ کے ہی مجھے اتنی اچھی اور اتنی مطلب میری بھوک بڑھ گئی آپ یقین کریں تو آج ہمارے باس بہت سارے کام کرنے والے کام ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ ناشتہ کرنے کے بعد میں لگانے والی ہوں واشن مشین ٹھیک ہے بچیاں چھوٹی دونوں گئی ہوئی ہیں اپنی ہمارے ریلیٹیوز ہیں یعنی میری کزن ہی ہے ان کے ساتھ بزار زرا گئی ہیں کام ہے مشل اور تجلی ٹھیک ہے تو بس وہ آنے والی ہیں وہ بھی تو ہم لوگ تب تک کر لیتے ہیں ناشتہ تو ناشتہ کرنے کے بعد میں لگاؤں گی مشین فجر کر لے گی صفائیاں اور پھر ہم نے آج کہیں جانا بھی ہے آپ لوگ میں اینڈ تک بنے رہیے گا ٹھیک ہے بہت مزا آنے والا ہے اور یہ یمی پراتھا آپ بسم اللہ کریں ٹر ہیں بناتے ہیں اور عورتوں کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک خاص ذائقہ رکھا ہے اور ہر عورت کے ہاتھ کا ذائقہ علیدہ علیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باجی کے ہاتھ میں الحمدللہ اللہ میں نے بہت ٹیسٹ رکھا ہے میٹھی روٹی تو ایسی کمال بناتی ہیں کہ دل چاہتا جتنی مرضی کھا ناشتہ کرنے کے بعد اب میں آگئی ہوں چھت پر اور ہم لوگوں نے لگا لی ہے جی مشین ہم لوگ دھو رہی ہوں کپڑے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں اکیلی کیسے دھو سکتی ہوں میرے تو طبیعت آپ کو پتہ پیسے ہی خراب رہتی ہے ہماری کام والی جو ہے وہ بیچاری بیمار ہوئی ہے تو وہ چھٹی پر ہے صرف میں نے کپڑوں کے لیے کام والی لگائی ہوئی ہے باقی کام تو بچیاں ہی کر لیتی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو یہ کہ کپڑے پھر آج آپ اب دکھاؤں گی آپ کو کہ میرے ساتھ میری ہیلپ کون کر رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے ٹھیک ہے کہ میرے سارے بچے ہی بہت کوپریٹیو ہیں تو آج میرے بڑے بیٹے نے کہا ہے کہ ماما میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گا کیونکہ آنے والے وقت میں آپ لوگ اس کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں کہ اس نے خیر سے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ ماما چلیں میرا ایکسپیرینس ہی ہو جائے گا اس معاملے میں تو میں آپ کے س ساتھ کپڑے دلوارا ہے میرا بڑا بیٹا علی تو کپڑے ذرا تھوڑے زیادہ جمع ہوئے تھے اس لیے وہ میری ہیلپ کر رہا ہے تو ہم لوگ دھکت ہو رہے ہیں دونوں کپڑے اور فجر نیچے کر رہی ہے سفائیاں ٹھیک ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی فرینگز ہم لوگوں کی تقریبا مشین والا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو میں اب آگئی ہوں نیچے تو میں نے فجر سفائیاں کر رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا اس کو بھی کہ سفائیاں ہونے کے بعد اس کے بعد ہم انشاءاللہ جائیں گے میری کزن سسٹر کی طرف ٹھیک ہے کیونکہ وہ اتنی بچاری کی اٹانوں پر چھوٹ لگ گئی بچی کہ وہ سیڑھیوں سے گری ہے کافی ساری سیڑھیوں سے نیچے گری ہے سلپ ہو کر اینٹ کے ساتھ اس کا پا� ہوں ٹکرایا بچی کا وہ میری کزن کی بیٹی جو میری بھانجی ہے اس کا تو ہم اس کا بتا کرنے بھی جائیں گے اور ویسے بھی فجر کو آئی ہوئی ہیں تو میمان آئے ہوں تو پھر یہ تو ایک رسم ہے ہماری یہاں کا کلچر ہے رواج ہے کہ بھئی میمانوں کو لوگ اپنے گھر دعوتوں پر بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو میری کزن سسٹر نے کہا تھا کہ بھی آپ باجی کو لے کے آئیں ساتھ تو اتفاق سے وہ اچانک سے بیٹی بچی گر گئی بچاری تو اس کو چوٹ بھی لگ گئی تو ہم لوگ چ کرنے اور ساتھ اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی یہاں فجر صاحبہ صفائیہ کر چکی ہیں یہ ہماری نیو یئر کی نئے سال کی پہلی صبح ہے پہلا ناشتہ تھا تو آپ لوگوں کو سب کو اللہ تعالی نیا سال مبارک کرے اور اللہ کرے سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لایا ہو سب کے مسئلے مسائل زندگی کے جو بھی تھے بچھلے سال میں گزرے ہیں بیماریاں تھیں کرونا تھا تو کئیوں کی بچاروں کی خوشیاں لے گیا کئیوں کی اپنوں کو لے گیا وہ اپنے ساتھ تو اللہ تعالی یہ سال برکتوں اور رحمتوں مالا ہو اور اللہ تعالی کی رحمت ہمارے سب کے ساتھ ہو آپ سب بھی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میری بھی دعائیں بہت ساری آپ کے ساتھ ہیں پچھلے سال جو آپ نے پورا سال میری چینل کو میری ویڈیو کو پیار دیا اور میری چینل کو سپورٹ کیا تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آج ایک نئے سال کی صبح ہوئی ہے تو اس امید کے ساتھ میں بھی اٹھی ہوں کہ اللہ تعالی مطلب مجھے آپ لوگ دوبارہ اس سال بھی اس سے دوبنا پیار دیں گ یہ دیکھیں ہی پرنٹس ہم لوگ جا رہے ہیں میں اپنی کزن سسٹر کے گھر جا رہی ہوں فجر اگر کہ پپو آئی ہی ہیں ان کو لے کر یہ آگے آگے سارے ٹیم جا رہی ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ سب سے پیچھے فجر ہے اس سے آگے مشل جا رہی ہے ساتھ اس کی چھوپو ہیں اور وہ سب سے آگے تجلی جا رہی ہے یہ دیکھیں اس اپنی خلق بیٹی کی گھر میں پہلے بھی آپ کو لے کر گئی ہوئی ہیں شاید تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایک تسٹر کو آئی ہوئی ہیں ان کو مدر چکر لگوانا تھا اور ساتھ دعا میری کزن کی بیٹی جو ہیں وہ گیری ہیں مچاری سیڑھیوں سے اس کو کافی چوٹ آگئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اس کا پتہ کرنے کے لیے میری طبیعت خراب تھی میں اسی دن نہیں جا پائی اب بلحمدللہ کچھ طبیعت بیتا تھی میں نے تو جا رہا چکر لگانا چاہیے ہم جا رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے تو آپ بھی چل گئے میں ساتھ ہم دیکھیں سے ملے ہیں ہاں ہے ہاں اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ ہم لوگ ابھی خالق جا رہے ہیں ہاں میں نے بتایا دعا کا پتہ کرنے جا رہے ہیں دعا کا پتہ کرنے جا رہے ہیں میں جاؤں گی جا کر اس کا مزاق بڑھاؤں گی سیڑھیوں سے کیسے گری ہیں سیڑھی ہم بچ گئی ہیں یا مر گئی ہیں پھر ساری باتیں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کریں گے بس آپ ویڈیو کو ویڈیو کو پیار دیتے رہیں ہم آپ کو دعا دیتے رہیں گے اور آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور پیار دیتے رہیں ہماری طرف سے بھی آپ کے لئے بہت سارا پیار ہے ٹھیک ہے جیتے رہیں خوش رہیں اپنے گھروں میں عباد رہیں اللہ تعالی بہت ساری خوشیاں دے آپ کو ہم سب کو ظاہرے آپ کے پیار دینے سے خوشی ملتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالی بہت ساری اس کی بدلے میں خوشیاں دیں میرے لوگ میں یہ چھوٹی سی بس کلپ ملے گی آپ کو جس میں ہم لوگ بس جا رہے ہیں باقی لوگ یہ بنائے گی اور آپ اس کے جنرل پر ہی دیکھئے گا اور اس کے بعد پھر میری اس کلپ کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا پیار دے دیجئے گا زیادہ اس کو تھوڑا مجھے میں امی ہونا اس کی کمپرومائز کرلوں گی تھوڑے پیار میں چل جائے گا کام مگر اس کو زیادہ چاہیے آپ کمپرومائز نہیں کرتی آپ کو بہت پیار دے میری طرف سے بھی اس کے لئے بہت سارا پیارہ آپ سب لوگوں کی طرف سے بھی تو چلیے چلتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنی کزن کے گھر پہنچ گئی ہوں میں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہو گیا ہے کھانا پینر ٹائم ٹھیک ہے تو اب پارٹی ساری جو ٹیم ہے وہ کھانے پر ٹوٹنے والی ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ پڑتے تو میں نے جلدی جلدی سے آپ کو دکھانے کے لئے ہم نے کیا کیا کھایا اس کے لئے میں نے جلدی جلدی سے کلیب بنا لی تو شامی کباب تھے ساتھ جی چائے تھی ساتھ سموسے تھے چٹنی تھی بسکٹ تھے ٹھیک ہے تو فرینڈز شامی کباب میری کزن کے ہاتھ کے ماشاءاللہ الحمدلہ بہت لا جواب ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے اس کے ہاتھ کے کباب لو جی فرینڈز نسی پہنچ گئے ہیں ہون کارواپس آگے اپنی اوقات آگئے ہیں ہون پکان لگیا دیسی جا کھانا سمپل سادہ آلو گو بھی میں نے بنائی ہے سمپل سادہ طریقے سے جو عام ہنڈیا کا مسالہ ہوتا وہی مسالہ بھون کے اس کے بعد میں اس میں آلو اور گو بھی ڈال دی ٹھیک ہے ساتھ اس کے ہم چاول بوائل کر رہے ہیں کچھ لوگ چاول کھائیں گے کچھ روٹی کھائیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو جناب آلو گو بھی میں نے سمپل طریقے سے بنائی ہے مسالہ بھون کے آلو گو بھی ڈال دی اس کے اندر تھوڑا سا اسے بھون دا ہے اس کے بعد میں نے اسے ویٹ لگا دیا تھا تو ویٹ لگا کے یہ ٹوٹل یقین کریں پندرہ منٹ میں یہ گو بھی تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ صرف اس کو میں نے ویٹ چلنے دیا ہے بلکہ پانچ بھی نہیں چار کو منٹ چار کو منٹ تقریباً ویٹ چلا ہے اس کے بعد میں نے اسے کھولا کھول کی یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یمی اور مزے دار اور ڈلیشیس آلو گو بھی تیار ہوئی ہے مگر اس کے ساتھ ہم اب کچھ اور بھی منگوانے والے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے فرینڈز باہر سے آرڈر کر لیا تھا کوئی چیز کیونکہ سمپل ساتھا ویسے تو آلو گو بھی اس کی پکوں کی فرمائش پر ہی بنی تھی ان کو میرے ہاتھ کی پکی ہوئی آلو گو بھی بہت پسند ہے اور ساتھ بوائلڈ رائز ٹھیک ہے تو وہ میں نے ساتھ بنا لیا اور اس کے علاوہ ان کے پروٹوکول کے لیے ہم نے یہ ساتھ وینگز بھی آرڈر کر لیا ساتھ پیزہ آرڈر کیا ساتھ فرائز آرڈر کر لیا ٹھیک ہے تاکہ اچھا سا ایک خوبصورت سا مزیدار سا ڈینر ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ جناب فرینڈز آج کا ولوگ اتنا ہی تھا اچھا لگئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں اور انسٹا پر بھی انسٹا پیج کو بھی فالو کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ